اسلام علیکم خوش آمدے شبا کوکنگ آئیے ناظرین آج ہم آپ کو مرگ دال کی ریسپی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار سالن تیار ہوتا ہے اور گھر کے چند سپائس کے ساتھ آپ بہت مزیدار اور ذائقہ دار کھانا تیار کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے اشیاء نوٹ کرتے ہیں ایک پاؤ دال ماش ہے جو ہم نے پہلے سے دو چھا گھنٹے بھی گو دی ہے اور 750 گرام ہمیں مرگی چاہیے جو کہ ہم نے اچھی طرح صاف کر کے اس کی کٹنگ کر لی ہے کچھ ہمیں ڈرائی سپائس چاہیے انہیں وان ٹیبر سپون بھر کے سرک میش کا پاورڈر وان ٹی سپون چیلی فلیکس یعنی سرک میش کٹی ہوئی وان ٹی سپون ہمیں چاہیے دھنیا کٹا ہوا وان ٹی سپون بھر کے زیرہ کٹا ہوا چاہیے نمک ہمیں حسب زائقہ چاہیے تھوڑا سا گرم مسالہ چاہیے ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون چاہیے ایک ٹی سپون زیرہ اور کڑی لیپ چاہیے تڑکے کے لیے دو ادر سبز میچے چاہیے ایک درمیانے سائز کا پیاس چاہیے دو ٹیماتر چاہیے وان ٹی سپون بھر کے ادرک لسن کا پیش اور تھوڑا سا دھنیا چاہیے اور دو سے تین ٹی سپون کے لگ بھر ہمیں ککنگ آئل چاہیے جو کہ ہم ککنگ کے دوران استعمال کریں گے اور ایک ٹی بر سپون کے لگ بھر ہم استعمال کریں گے تڑکے کے دوران تو دو سے تین ٹی سپون کے لگ بھر ہم ککنگ آئل شامل کریں گے کیونکہ پہلے زیادہ ہم آئل شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے بھگار لگانا ہے ککر میں آئل شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایک جو درمیانے سائز کا پیاز تھا اس کو سلائز کر کے شامل کریں گے تاکہ پیازوں کو تھوڑا سا بھونا جائے اور ان کے اوپر کریمی سا گولڈن کلر آ جائے پیاز کو باریک باریک سلائس کریں گے بہت زیادہ موٹا موٹا سلائس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے زیادہ دیر اس کو نہ تو پریشر دینا ہے اور نہ ہی اتنے چکن مشکل ہے ہم نے دو سے تین منٹ پیازوں کو فرائی کیا اور پیازوں کے کورنر پر بڑا اچھا سا کریمی سا گولڈن کلر آنے لگا اب ہم اس میں ایک ٹی سپون بھر کے جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے فریشلی کوٹا تھا وہ شامل کر دیا ہے اب ادرک لیسن کے پیسٹ کو پیازوں کے ساتھ ہم دیر منٹ کے لگ بگ فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے دیر منٹ کے بعد ہم اس میں سال سو چاس گرام چکن جو کہ ہم نے اچھی طرح ساف کر کے دھو کے کٹنگ کر لی تھی چکن کو ہمیشہ کاٹنے سے پہلے دھونا چاہیے کاٹنے کے بعد نہیں دھونا چاہیے تو چکن کو اس کے ساتھ پیازوں ادرک لیسن کے مسائلے کے ساتھ بھونیں گے جب چکن کے اوپر اچھا سا ہلکا ہلکا سا کلر آنے لگے تب ہم اس میں دو ادر جو درمیانے سائز کے پیاز تھے ٹیماتر تھے سوری ان کو موٹا موٹا سلائس کر کے شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے مزید ٹیماتروں کو پکائیں گے تاکہ ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور اپنا پانی ریلیس کر دیں کیونکہ جب چماتروں کا تھوڑا سا پانی ریلیس ہو جائے گا تب ہم اس میں جو خوشک مسائلہ جاتھ ہیں جو سپائس ہیں وہ شامل کریں گے تو وہ جلیں گے نہیں اگر ہم ساتھ ہی شامل کر دیتے تو پھر مسائلے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر ہنڈیا کا نہ وہ کلر آتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے جیسی چماتروں نے پانی ریلیس کیا تھوڑا سارک ہوئے تب ہم اس میں وان ٹی سپون کوٹا ہوا زیرہ وان ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا سورک میچ پاورڈر کوٹی ہوڑا نمک اور ہم نے شامل کر دی حل دی اب ہم اس تمام مسائلہ جاتھ کو چکن کے ساتھ تھوڑی دیر بھونیں گے تاکہ چکن کا فیور ہے جونسا وہ بہت زیادہ جویلپ ہو جائے اور تمام سپائس ہیں جونسے وہ چکن کے اندر جذب ہو جائیں تھوڑی دیر مسائلہ بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو پانی شامل کریں گے تاکہ جو پیاز ہیں اور جو چمچر ہیں وہ اس پانی میں گل جائیں لیکن دو سے چار منٹ ہم مسائلہ کو اچھی طرح چکن کے ساتھ بھونیں گے تاکہ تمام فیور ہیں جونسے وہ چکن کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائیں جب تھوڑا سا مسائلہ بھوننے کی خوشبو آنے لگے تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ اتنا پانی شامل کریں گے کہ تھوڑا چکن بھی گل جائے اور تھوڑے پیاز ہیں جونسے وہ بھی گل جائیں اچھی طرح سے تاکہ ہم مسائلہ بھوننے کے لیے تیار ہو جائے اب ہم اس مسائلہ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دیا تھا تاکہ پیاز ہیں جونسے وہ گل جائیں کیونکہ پیاز تھوڑے سخت تھے ہیں اس لئے ان کو گلے میں تھوڑا ٹائم ملے گا تو ہم نے تھوڑا ہی پانی شامل کیا اور پیاز تقریباً گل چکے ہیں اب ہم اس مسائلہ کو تھوڑا سا بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں ہم جب بھیگی ہوئی دال تھی ماش کی وہ شامل کر دیں گے ہم اس دال ماش کو مسائلہ کے ساتھ اور چکن کے ساتھ کچھ دیر بھونیں گے دال ماش کو کچھ دیر بھونیں گے تاکہ جو دال ماش ہے اس کے اندر بھی تمام فلیور ہیں جونسے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ہم اس دال کو اتنی دیر بھونیں گے جو کہ دال شامل کرنے کے دوران تھوڑا بہت پانی شامل ہوا ہے وہ خوشک ہو جائیں جیسے ہی دال کا وہ پانی خوشک ہوگا یہ دیکھیں ناظرین تھوڑا سا پانی بلکل بھی نہیں تھا پہلے جب ہم مسائلہ بھونے تھے لیکن دال شامل کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی دال کے ساتھ ہی اندر چلا گیا دال کے پیسیز کے ساتھ اب ہم اس دال کو اتنا بھونیں گے کہ وہ پانی خوشک ہو جائے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا اور کناروں پہ جو ہم نے دو سے تین ٹی سپون کوکنگ آئل شامل کیا تھا جب وہ نظر آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں پانی سوس کے لیے شامل کر دیں گے بہت زیادہ گریوی والی یہ دال سوس یعنی شوربہ بہت زیادہ نہیں اس میں اچھا لگتا اور نہ ہی یہ زیادہ شوربے میں دال بنتی ہے ہم اس میں اتنا سا پانی شامل کر کے رکھیں گے تاکہ دال ہے جونسی وہ گلدے اس میں اور اچھی طرح ہماری گریوی سی تیار ہو جائیں ہم نے تقریباً ایک پاؤ دال اور ساسو پچاس گرام چکن کے اندر سوا گلاس سے بھی تھوڑا پانی شامل کیا ہے دال کیونکہ پہلے ہی پانی جذب کر چکی ہے اب ہم اس کو صرف گلنے کے لیے رکھیں گے ہم نے سمپر ڈھکن کے ساتھ ککر کو رکھا ہے پریشر نہیں لگایا ہم نے اس کو تو اسی طرف ہم دال کا بھگار تیار کر لیں گے اور بھگار کے لیے ہم نے وان ٹی بل سپون کوکنگ آئل کے اندر ایک ٹی بل سپون مکھن شامل کیا ہے ہمیشہ مکھن اور آئل کو ایک اچھا شامل کریں تاکہ مکھن جلے نہ اب ہم اس میں وان ٹی سپون بھر کے زیرہ سابت زیرہ شامل کر دیں گے اور ایک لڑی جونسی تھی وہ کری لیپ کی شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنس پہ پکنے کے لیے مطلب تیار ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں چاندر سبز میچے ٹکن رکھا ہے اور دال کے اندر ہم نے دھنیا اور سبز میچے کچھ پہلے ہی شامل کر دی ہیں اور دال دم پہ پڑی ہے بہت ہلکی آنچ پہ دال ہماری تقریبا یہ دیکھیں گل چکی ہے اور تیار ہے اب ہم اس کو ایک بال میں ڈی شوٹ کیا ہے اور ڈی شوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر گرم گرم بھگار لگائیں گے جو کہ اس کے ذائق اور اس کی خوشبو میں اضافہ کر دے گا بہت ہی مزیدار اس ٹرم کچھن میں دال کی بھگار کی خوشبو آ رہی ہے آپ کی یہ دال مہمانوں کو پیش کرنے کے لئے تیار ہے خدا کرے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی ہمیں دعاوں میں جاتھ رکھے گا نیکس ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ